تالبان اور ترکی اب کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور قربت کا اظہار کرنے لگے ہیں ترکی نے کابل ائرپورٹ سے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان کیا ہے تو دوسری طرف تالبان کا کہنا ہے کہ ترکی ہمارا بھائی ہے اور بھائیوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی ہے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد ترکی نے اپنی فوج کابل میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا مقصد تالبان کی مخالفت اور اصرف غنی کی حمایت نہیں ہے ہم صرف افغانستان ائرپورٹ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے دوسری ممالک کے ساتھ افغانستان کے لوگوں کا رابطہ قائم رہے اور آمد و رفت متاثر نہ ہو ترکی کے اس اقدام کی بہت سے ماہرین نے مخالفت بھی کی اور مسلم دانشوران میں بھی چمے گوئیاں تھیں کئی مرتبہ ترک صدر نے تالبان کے خلاف اشاروں میں بھی بیان دیا تھا لیکن اب ترک صدر کا لہجہ بلکل بدل گیا ہے کابل سمیت پورے افغانستان پر تالبان کا کنٹرول ہو جانے کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے کہا کہ ہم اپنی فوج واپس بلا رہے ہیں اگر تالبان کہیں گے تو ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں تالبان نے اس سے قبل ترکی سے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج واپس بلا لے دوسری طرف ترکی نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد ائرپورٹ کو محفوظ بنانا ہے اور کسی معاملے میں دخل اندازی کرنا نہیں ہے ترکی اپنے وعدے پر قائم ہے اور اب اس نے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے ترکی کے اپوزیشن لیٹروں نے بھی کہا تھا کہ ترکی کو چاہیے کہ اپنی فوج اب افغانستان سے واپس بلا لے ترکی نے اپنے سفارت خانے کے سلسلے میں کوئی اعلان نہیں کیا ہے وہ اسے بند کرے گا یا جاری رکھے گا دو دن قبل پاکستان کے صدر عارف علوی سے فون پر بات کر کے ترک صدر رجب طیب اردوگان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم افغانستان کو مستحقم بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنا پورا تعاون دیں گے بیرو ریپورٹ مللٹ ٹائمز مللٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کیلئے یہاں دیئے گے فون پر گوگل پر اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پر ساتھ